محنت اور لگن کے بغیر پنجاب کی ترقی کا خواب پورا نہیں ہو سکتا اقوام متحدہ کے پبلک سروس ریپر اپنے پیغام میں مریم نواز کا کہنا تھا کہ آج حکومت کی جانب سے عوامی خدمت کو بہتر بنانے کی عزم کا عیادہ کرنے کا دن ہے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے محنت لگن اور ایمانداری سے کام کرنے والے سرکاری ملاسمین کو سلام پیش کرتی ہوں انہوں نے کہا کہ دیانت داری اور لگن کے ساتھ خدمت کے لیے زندگی وقف کرنے والے لوگ قابل تحسین ہیں محنت اور لگن کے بغیر پنجاب کی ترقی کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا ان کا کہنا تھا کہ پنجاب حکومت عوام کی خدمت اور ان کے زندگی میں آسانیاں پیدا کرنے کی بنیادی ذمہ داری سے بخوبی آگاہ ہے صوبائی حکومت عوامی خدمت کے جذبے کے ساتھ اپنی ذمہ داریاں آداخر رہی ہیں مریم نواز نے کہا کہ پنجاب حکومت عوامی خدمت میں شفاپیت جواب دہی اور بہترین کار کردگی کے لیے اپنے آزم کا عادہ کرتی ہے بہتر سرویس ڈیلیوری اور گوڈ گورننس کے لیے محکموں کی ریسٹرکچرنگ کا جائزہ لیا جا رہا ہے حکومتی پولیسیوں سے سرویس ڈیلیوری میں بہتری آئے گی محنت اور لگن کے بغیر پنجاب کی ترقی کا خواب پورا نہیں ہو سکتا اقوام متحدہ کے پبلک سرویس ڈیلیوری پر اپنے پیغام میں مریم نواز کا کہنا تھا کہ آج حکومت کی جانب سے عوامی خدمت کو بہتر بنانے کی آزم کا عادہ کرنے کا دن ہے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے محنت لگن اور ایمانداری سے کام کرنے والے سرکاری ملاسمین کو سلام پیش کرتی ہوں انہوں نے کہا کہ دیانت داری اور لگن کے ساتھ خدمت کے لیے زندگی وقف کرنے والے لوگ قابل تحسین ہیں محنت اور لگن کے بغیر پنجاب کی ترقی کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا ان کا کہنا تھا کہ پنجاب حکومت عوام کی خدمت اور ان کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرنے کی بنیادی ذمہ داری سے بخوبی آگاہ ہے صوبائی حکومت عوامی خدمت کے جذبے کے ساتھ اپنی ذمہ داریاں آدھا کر رہی ہیں مریم نواز نے کہا کہ پنجاب حکومت عوامی خدمت میں شفاپیت جواب دہی اور بہترین کارکردگی کے لیے اپنے آزم کا عادہ کرتی ہے بہتر سرویس ڈیلیوری اور گوڈ گورننس کے لیے محکموں کی ریسٹرکچرنگ کا چائزہ لیا جا رہا ہے حکومتی پولیسیوں سے سرویس ڈیلیوری میں بہتری آئے گی